انبیاء علیہ السلام سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا انبیاء علیہ السلام سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا انبیاء علیہ السلام سب سے بہتر شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کے میار پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سجائی سے پکارتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سجائی سے پکارتا ہے اور عمل سارے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے میار پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اہلوں کی تصدیق کرتا ہے وہ شخص کہتا ہے تحقیق میں اللہ تعالیٰ کا فرمو مردار بنا ہوں تحقیق وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمو مردار بنا ہوں میں نے کوئی خطاہ نہیں کی میں نے کوئی مطلب ہے کوئی کمی نہیں کی میں اللہ تعالیٰ کا فرمو مردار میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر کام چیز کو تسلیم کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا فرمو مردار بنا ہوں اللہ تعالیٰ کا مکمل طور سے فرمو مردار بنا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے شخص نہیں یہ کہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے یہ سچا میرا فرمو بردار بندہ ہے یہ میرا سچا فرمو بردار بندہ ہے یہ نبی پاک نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ نبی علیہ السلام نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ سب امبی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سوائے امبی علیہ السلام کے اور کسی کی طریق نہیں کرتا نہ کسی کے کلام کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مصفہ بندہ ہے اس سے اور کوئی شخص بہتر نہیں ہے یہ سب کام ابی آل احرام والے ہی کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے فرمو بردار بندوں سے ہوں اللہ تعالیٰ کے فرمو بردار بندے سوائے ابی آل احرام کوئی نہیں ہوسکے سانے لوگ صرف ابی آل احرام ہی ہوتے ہیں کہ آمد تک ایسے بندیں ضرور آتے رہیں گے کبھی محبوب میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رسالت کی آمد تک جاری فارغ ہے گے کبھی بار من کھو حضرت ابرہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعید علیہ السلام نے اپنے آپ کو دو مسلمین کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے اپنے آپ کو دو مسلمین کہا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صالحین علیہ السلام کہا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو صالحین میں ملنے کی دعا کی یہ سب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ہی ہے جو قیامت تک آتے رہیں گے گاہیں بگا جاتے رہیں گے بے شک ہزاروں سالوں کے بعد آئیں لیکن آئیں گے ضرور مسلمین ضرور آئیں گے مسلمین آئیں گے سورت زخرب دی اتعائی نمر آیا فَإِمَّا نَدْحَ بَنَّا بَكَا فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَاقِمُونَ فَإِمَّا نَدْحَ بَنَّا بَكَا فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَاقِمُونَ پس اگر لے جامیں ہم تجھ کو مسلمین آئیں گے پس اگر لے جامیں ہم تجھ کو پس تحقیق ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں کینا تو مسلمین آئیں گے قوم تو بدلہ لینے والے جڑے 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 ساٹھ نینے نے کی دیا ہزینا تو ضرور پر لانے والے پس اترے لے جامیں ہم تجھ کو پس تحقیق لے جان تو بات پس تحقیق یہ سچ ہے ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں حبیلی لیا لینے والے ہیں تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تجھ کو لے جہاں ہیں اگر ہم تجھ کو وفا دے دیں دے دیں تو تمہارے وفا دینے کے بعد ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے ان کو عذاب ضرور چکھائیں گے جاگر موقع بھی یا رضا تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیں گے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجیں گے جب کوئی قوم آتی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے وہ قوم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے پھر ہم ان سے بدلہ سب سے بدلہ لیں گے پھر ان سے بدلہ ضرور لیں گے کیونکہ ہم بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھیجنے کے کبھی عذاب نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھیجنے کے کبھی عذاب نہیں کرتے کبھی بدلہ نہیں لیتے یہ ہماری سنت ہے ہم کبھی اپنی سنت کے خراف نہیں کرتے تیرے جانے کے بعد ان سے بدلہ ضرور لیں گے تیرے ہوتے ہوئے بدلہ نہیں لیں گے چاہے مجھتوں گزر جائیں انہوں نے تجھ سے بڑی بے انصافی کی انہوں نے تجھ سے بڑی بے انصافی کی ہے ہم انصاف کریں گے ہم عدل کریں گے یہ عدل اللہ تعالیٰ کرے گا اسی انسان نے عدل نہیں کرنا اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیر کر عدل کریں گے اللہ تعالیٰ سب بے انصافوں کو بھیر رہا ہے کٹھے کر رہا ذخرف دی اٹھاسی نمبر آیار وَقِيلِهِ يَا رَبِهِ اِنَّا حَوْلَائِ قَوْمٌ لَا يُوْبِنُونَ فَسْوَا اَنْهُمْ وَقُلْ سَلَا فَسَوْفَا يَا لَهُمْ پھر وَقِيلِهِ یاربِهِ پیغمبر بہت کہاں کرتا تھا کہ کہاں کرتا ہے وَقِيلِهِ یاربِهِ اَيْبَرْ بَرْدِگَارِ مِرَےِ اِنَّا حَوْلَائِ قَوْمٌ یہ وہ قوم ہے اِنَّا حَوْلَائِ قَوْمٌ یہ قوم ہے لَا يَوْبِنُونَ جَا اِمَانِ ہی نیلاتے فَسْوَا اَنْهُمْ پس اللہ تعالیٰ نے آکیا فَسْوَا پس در گزر کر پس در گزر کر اُن سے فَسْوَا اَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامْ اور کہہ دے کہ سلامتی ہو تو اوپر تمہارے فَسْوَا کہہ دے سلام کہ ہم تمہاری سلامتی مانتے تمہاری مطلب ہے بیگ ایمانی سے سلامتی ہم مانتے وَقُلْ سَلَامْ فَسَوْفَا يَا لَهُمْ وَشْتَاب جَانُ لِهُمْ اتجمعہ تا بہت کہا کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام رسول پاک محمد مصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پروردگار میرے تحقیق یہ قوم ہے کہ نہیں ایمان لاتے جنہوں اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ ایمان لاتے یہ رسول پاک کہہ دے ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرے گا کی شہادت دے گا دے گا شہادت کیامد قدیمی دے گا جاہیت تھے کہ یہ ایمان نہیں دے ایمان دی شہادت دے نہیں آپ نے میرے سامنے نظرہ ہم دے حسول پاک سامنے آئے وہ سمجھتے ہیں جب یہ بے ایمان آئے صحیح اے ایمان دار آپ سمجھتے ہیں ایمان دار آپ جان چیزے آپ کیامد قدیمی دے انہیں دی شہادت کی دیں گا یہ ایتھے کھی یہ بے ایمان لوگ ہے ایمان ہی نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانا ہے مضبوط ایمان لانا ہے کچھ ایمان لانا ہے کچھ ایمان لانا پھر مو پھیر لے ان سے پھر مو پھیر لے فَأَنْهُمْ پھر مو پھیر لے ان سے اور کہہ وَقُدْ سلامتی مانتے ہیں ہم شرط تمہارے سے وَقُدْ سلامتی مانتے ہیں بس البتہ شتاب جان لے گے بس البتہ شتاب ابھی نہیں جانا ہو رہا ہے پھر میرے بعد جانے گے یہ نرنہ کی گزر دی ہے جدوں بھی میں مردی جاؤں یہ بھی دیکھےexistی بہتہ اللہ لے جنہیں کروڑوں سال گزر جان دس سال گزر جان بے سال گزر جان جان میں گے انہیں چھوٹی کھوٹی جو بردی کر دی ہیں تشریح دی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساری قوم ایمان نہ لائی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر ساری قوم ایمان نہ لائی تھی صرف چاند ایک گینٹی کے لوگ سچا ایمان لائے تھے چاندو گلتی کے لوگ سچا ایمان لائے لاغوں میں سے چاندو لوگ سچا ایمان لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری قوم کو اس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس ساری قوم کو اس میں رکھ دیا بے ایمانی میں رکھ دیا کہ یہی ایک قوم ہے جو ملک پر سچا ایمان نہیں لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور نہ قرآن پاک پر سچا ایمان لائے ہے نہ قرآن پاک پر سچا ایمان لائے اسی لیے تو قرآن پاک سے آئے کے نکالتے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کو بالکل چھوڑ رکھا ہے میری قوم ہے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے مجہورہ مہجورہ اس کو پڑھتے رکھ نہیں اس میں غور نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں یہ میری قوم ہے کہ مجھ پر صحیح ایمان نہیں لاتے